اسلام علیکم ٹری کلاس کیسے آپ سب ٹری کلاس آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں جی ایس این او نمبر ٹو آور تیت کلاس ہم سب سے پہلے حدیث سے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث میں بتایا ہے ہمارے پیانے نبی جب کبھی جو ہے وہ آدھی رات کو بادت کے لیے اٹھا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے موں اور دانتوں کو صاف کرتے تھے کس کے ساتھ مسواہ کے ساتھ اسی طرح آپ کلاس ٹھنک بینک میں آئیں یہ دیکھیں بچہ تینکنگ کر رہے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کتنے تیت ہوتے ہیں کلاس ہم نے اس لیسن کو بہت اچھے سے سننا ہے پڑنا ہے جو ٹیچر نے انڈرلائن کی ہیں ان کو بہت اچھے سے آپ نے پڑنا ہے آپ کو پھر اس سے ہی اس کا آنسر بھی مل جائے گا یہ دیکھیں ٹیچر نے انڈرلائن کیا ہے یہ اس کا آنسر بھی ہے یہ دیکھیں کلاس جہاں آپ کو دکھا رہی ہے یہ آپ کے تیت برڈ ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ بچہ کے تیت سے جو ہے وہ دیوالپنگ کرتے ہیں بی بی جب اپنا فرسٹ سیٹ تیت کا مکمل کرتا ہے اس کے لئے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے مکمل کرنے میں 3 years old یا اپنی یاد بھی رکھنا ہے اسی طرح دیر اور کارڈ اسے کیا کار رہتا ہے ملک تیت بی بی تیت اور تمپریری تیت جتنی نمبرز ان 3 years میں اپیر کرتا ہے تیت کے وہ کتنے ہیں چونچی جب ایک بچہ گروہ کرتا ہے اپنا فرسٹ سیٹ آف تیت پیر کر لیتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو پرمنٹ تیت کہتے ہیں اسی طرح بچہ جب بالک ہو جاتے ہیں an adult has 32 permanent تیت تو اس کے تیت ہوتے ہیں 32 next پہ آئیں کلاس یہ دیکھیں یہاں اب جہاں وہ parts of a tooth parts میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے ہمارے تیت کو first یہاں پہ دیکھیں کلاس underline کیا ہے teacher نے the visible parts rising above the gum is called the crown یہ دیکھیں جو تیت کو crown کی شکل میں یہ دیکھیں first اوپر والا part اس کو crown کہتے ہیں یہ تاج کی شکل میں ہوتا ہے crown کا مطلب ہے تاج جو پر تاج کی شکل میں ہے اسے crown کہتے ہیں the lord unseen part جو unseen جو ہمیں نظر نہیں آتا under the gum is called the root اسے کیا کہتے ہیں root کہتے ہیں کلاس اب اس کو part میں ڈیوائیڈ کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ان کو tooth کو types میں بھی ڈیوائیڈ کیا ہے یہ different work ہے اس کے اور different کام کرتے ہیں اس میں parts میں ڈیوائیڈ کیا ہے اس کے types یہ ہیں canines, molars, premolars, incisors اس کے آگے جہاں ہمیں further details پڑھیں گے کلاس یہ دیکھیں incisors, the teeth at the front of the mouth are called incisors اور beating teeth اس کو incisors بھی کہتے ہیں اور beating teeth بھی کہتے ہیں آگے اس کی جو ہے وہ pick میں دیکھیں سامنے اس کے two parts ہیں ان کو ان کے name دیئے ہوئے ہیں یا اپنے اچھے سے پڑھنے ہیں اور teaching underline کیا ہے ان کو اور سے دیکھیں آپ four in the larger and four in the upper four lord ہوتے ہیں اور four upper ہوتے ہیں اسے طرح next پہ دیکھیں canines beside the incisors there is a set of point teeth called canines یہ دیکھیں اس کے بھی آگے ان کو parts میں ڈیوائیڈ کیا ہے یہ اس کی further آگے ہیں اس کے total کتنے ہوتے ہیں اس کے total ہوتے ہیں points میں یہاں پہ دیکھیں اس کے بھی four ہوتے ہیں total two in the upper jaw and two in the large jaw next دیکھیں primolars behind the canines the bigger flatter teeth are our our chwing teeth called primolars ٹھیک ہے یہ آپ کی teaching underline کیا اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اس کے جو ہے وہ اس کو بھی further types میں two types میں part میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اس کے total ہوتے ہیں eight اور four upper jaw and four large jaw اس کے next پہ آئیں یہ دیکھیں next page پہ molars next to primolars are molars اس میں یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ ہوتے ہیں total twelve in number six in the upper jaw and six in the large jaw اس میں six ہوتے ہیں upper اور six ہوتے ہیں lord آپ نے جو ہے وہ class انکہ بہت اچھے سے پڑھنا ہے اور یہ دیکھیں how to look after your teeth آپ نے اس کی care کرنے کی لئے کیا کرنا ہے ہمیں brush کرنا چاہیے ہمیں denters کے پاس six month میں visit کرنا چاہیے everyday drinking milk پینا چاہیے drink milk پینا چاہیے اور اس کے بعد healthy چیزیں ہمیں کرنے چاہیے fruits and vegetables اور daily ہمیں اپنے teeth کو wash بھی کرنا چاہیے دیکھیں next پہ آئیں can you tell how many teeth does an adult have now count and tell how many teeth you have adult have اب کتنے teeth ہوتے ہیں آپ کی teacher نے آپ کو first پہ پڑھایا تھا 32 اب آپ نے آپ teeth کو count کرنے اور بتانے کتنے ہوتے ہیں 32 آپ کے teeth ہیں آگے دیکھیں class work it out جو teacher نے کیا work it out آپ نے بھی same اسی طرح کرنا ہے position کے سامنے ان کے names لکھنے class next page پہ آئیں یہ دیکھیں first number a answer these flowing questions questions کے answer دینے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں class سب سے پہلے copy page ready کرتے ہیں ہم نے copy page کو ready کرنے آپ teacher نے copy page ready کیا ہو ہے اسی طرح آپ نے بھی کرنے answer these questions number one question what is the important of teeth answer teeth are used to eat food number two properties by brushing next page پہ اسی طرح page ready کریں number three how should you take care of your teeth we should take care of our teeth by drinking milk number four what will happen if we don't have incisors answer we can not cut 10 bite food class آپ نے questions کی answer دی اسی طرح ہم نے next exercise پہ آیا ہے number P choose and number one humans have dash primolars eight the hard substance which covers the teeth is called the dash plaque behind the canines the flatter teeth which helping chewing are called primolars number جو ہے پہ دیکھیں آپ نے column matching کرنے A کو B کے ساتھ match کرنے column A column B اس کو اچھے س پڑھیں گے اور پھو match کریں گے A thick sticky layer of bacteria plaque used to remove food stock between your teeth loss the first teeth milk teeth پہ آپ نے اس کو بہت اچھے س لیسن کو پڑھنا ہے جو پوائنٹ ڈیچن نے ڈیلائن کی ہیں پورے لیسن میں آپ نے اس طرح پوائنٹ کو ڈیلائن کرنا ہے اور اچھے سے یاد کرنے ہے